اسلام علیکم گائز کیسے دیر خودگرزی ڈرامی کی اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ بابا صاحب گھر واپس آتے ہیں جبکہ شمشیر پہلے ہی انتظار میں بیٹھا ہوتا ہے شمشیر بابا صاحب سے کہتا ہے کہ یقین نہیں آتا مجھے آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں میرے ساتھ جواب میں بابا صاحب کہتے ہیں کہ میں جو مرضی کر سکتا ہوں اور اب میں یہ فیصلہ کر چکا ہوں کہ یہ لڑکی اس گھر میں نہیں رہے گی چاہے اس میں تمہاری مرضی شامل ہے یا نہیں شمشیر کہتا ہے کہ آپ اتنے خودگرز کیسے ہو سکتے ہیں بابا صاحب کیا قصور ہے مہک کا یہی کہ میں محبت کرتا ہوں اس سے اس کے لیے گولی کھائی میں نے میں مر بھی سکتا تھا لیکن آج زندگی سے نفرت ہو گئی مجھے آپ نے ایک شخص کی جان لے لی صرف اسی لیے کیونکہ آپ کو آپ کی انا عزیز تھی اب اگر مہک کی طرف کسی نے انگلی بھی اٹھائی تو میں اس کے ہاتھ کار دوں گا اور میں آپ کی انا اور اس خاندان پر لانت بھیجتا ہوں بابا صاحب کو گصہ آتا ہے اور وہ شمشیر کے تھپڑ مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاں میرے خاندان کا نام بڑا ہے جو میں تمہاری فضول محبت پر قربان نہیں کر سکتا میرا بس چلے تو میں اس لڑکی کو دوبارہ مروا دوں زندہ نہیں چھوڑوں گا اسے میں شمشیر کو بہت گصہ آتا ہے اور وہ مہک کو لے کر اس گھر سے چلا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اب کبھی واپس نہیں آنگا شمشیر محک کو لے کر اپنے دوش شامیر کے گھر چلا جاتا ہے شمشیر محک سے اب نظرے بھی نہیں ملا پا رہا شمشیر محک سے کہتا ہے کہ میں نے بہت ظلم کیے ہیں تم پر اگر تم مجھ سے دور ہونا چاہتی ہو تو میں تمہیں آزاد کر دیتا ہوں تم اپنی زندگی جی سکتی ہو تم اپنے پیرنٹ سے بھی مشورہ کر سکتی ہو میں تمہیں کل تمہارے گھر لے جاؤں گا محک کی ماں محک کا حالچار بوچھنے کے لیے کال کرتی ہیں اور وہ محک سے کہتی ہیں کہ اپنے بابا کے سامنے کوئی بھی سٹریس والی بات شیئر نہ کرنا کیونکہ اب وہ کوئی پریشانی برداشت نہیں کر سکتے اور محک تم گھر آنا اور نیدہ سے بھی بات کرنا کہ وہ احسن کے ساتھ شادی کے لیے مان جائے محک گھر جاتی ہے اور وہ نیدہ کو سمجھاتی ہے کہ زندگی تمہیں اچھا موقع دے رہی ہے تم شادی کر لو احسن سے وہ بہت اچھا لڑکا ہے ادھر شمشیر بھی محک کے والدین سے معافی مانگتا ہے اپنی غلطیوں کی کہ آپ مجھے جو مرضی سزا دے سکتے ہیں جواب میں محک کے والد کہتے ہیں کہ تمہاری یہی سزا ہے کہ تمہیں کوئی سزا نہ دی جائے دوسری طرح شمشیر کی ماں بیٹے کی یاد میں تڑپ رہی ہیں وہ شمشیر کے والد سے کہتی ہیں کہ آپ نے مجھے میرے بچے سے الگ کیا ہے اس کی سزا آپ کو ضرور ملے گی دوسری طرح شمشیر کے بڑے بھائی شمشیر کو ڈھونٹے ہوئے شامیر کے گھر چلے جاتے ہیں اور وہ شمشیر سے کہتے ہیں کہ بابا صاحب نے تمہارے سارے کارڈز بلوگ کروا دیئے ہیں تم گھر چلو اور بابا صاحب سے معافی مانگو ورنہ تم بابا صاحب کے محتاج ہو جاؤ گے لیکن شمشیر کہتا ہے کہ اب مر جاؤں گا لیکن گھر واپس نہیں جاؤں گا اور بابا صاحب کا محتاج ہونے سے بہتر ہے کہ میں پائی پائی کا محتاج ہو جاؤں وہ گھر جانے سے انکار کر کے واپس بھیج دیتا ہے